جلدہ جا کوئی ہے جلدہ جا کیوں؟ اجمل کی اببہ تو مجھے لے کے گئے تھے کون اجمل؟ میرا بیٹا اور کون؟ ارے اس کا نام نبیل ہے یار اجمل کی اببہ کا؟ ارے نبیل کا؟ ہاں ہاں نبیل نبیل کی اببہ تو مجھے شادی کے بعد نمون پہ لے کے گئے تھے مری مومو اسے ہنیمون کہتے ہیں نبیل کی اببہ کو؟ ارے نہیں میاں بیوی جب شادی کے بعد گھومنے کے لیے کٹھے جاتے ہیں نا تو اسے ہنیمون کہتے ہیں کسے؟ ہاں تو آپ مجھے ہنیمون پر نہیں لے کے جا سکتے شبیر محمود محمود کو لے کے جا سکتے پر مجھے نہیں ارے یار جائیے میں آپ سے بات نہیں کروں گی ارے یار جب تم بات ہی نہیں کروگی تو پھر ہنیمون پر جانے کا فائدہ مومو مومو میری بات تو سنو مومو مومو کہاں بھسی ہوں یار میں مومو مومو ارے سو گئیں کیا ہاں جی میں سو گئی ہوں اچھا اچھی طرح سو گئی ہوں ارے تو پھر تم بول کیسے رہی ہو مومو سے اینک تو اتار لو خپڑ دور جو مجھ سے رومنٹی کونے کی کوشش کی میں آپ سے بہت وہ ہوں موٹی موٹی نہیں وہ مومو ارے یار مزاق کر رہا تھا مومو نراز تو مت ہو ہاں ہاں میں آپ سے بہت زیادہ نراز اور رفیق محمود محمود بھی آپ سے نراز ہے میرا نام محمود ہے یار آپ کس سے نراز ہیں ارے نراز میں نہیں تم ہو مومو ہائے اللہ جی یہ تو میں بھول گئی تھی چلے کوئی نہیں میں ایک باری پھر نراز ہو جاتی ہو ارے مومو اوہو یار موسیقی 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 داک سالن کا ہو یا چائے کا کافی یا پائے کا ملٹوں میں ساف کریں سپائی کے ساتھ ان ساف کریں مجھال آن واشنگ بارٹر اتنا لمبا نام ہے تیرا یہ میرا نام نہیں میرا کام ہے تو تو بھی ہے نہیں میں سیلز میں ہوں پوڈر بھیچنے آیا ہوں لیکن ہمارے کار میں تو کوئی پوڈر نہیں لگاتا تو پھر آپ لوگ کپڑے کیسے دھوتے ہیں ہاتھوں سے تو اسے ہاتھوں پر لگا کے دھولی جی کا بھائی جب ہاتھ دھولیں نہیں ہیں تو پوڈر کیوں لگائیں ہیں جی ہاں جی کون ہو تم بہت غریب ہو جی پوڈر بیچتا ہو پھر بھی غریب ہو رائی جی مجھولا پوڈر نہیں ہے پھر کونسا پوڈر ہے کپڑے دھولے والا پوڈر ہے پلیز خرید لیں میں کپڑے نہیں دھوتی میلی پہن لیتی ہے وات پلیز خرید لیں مجھے تین مہینے سے سیلزلی نہیں ملی گھر میں فاتحہ ہو رہے ہیں خدا کا واسطہ ایک ڈبا خرید لیں اس میں انام بھی ہے اگر اس میں انام ہے تو خود گھول کرنے کا علم اس میں انیومن کے پیکج بھی نکل سکتے ہیں اور جہاز کے ٹکٹ بھی شکر ہے تم نے یہ نہیں کہا اس میں سے جہاز بھی نکل سکتا ہے اگر آپ نے یہ واشنگ پوڈر نہیں خریدا تو میں آپ کے دروازے پر خود خوشی کر لوں گا کیا؟ ہاں نبیل یہ کیا بکواس ہے یار واشنگ پوڈر کا ڈبے میں ہنیومن کا پیکج کیسے نکل سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نکل ہی آئے حد ہوتی ہے خوبصورت میرے پاس حرام کے پیسے نہیں ہے اچھا پھر کس کے پیسے؟ تمہارے پاپا کے میرے پاپا کے پیسے ہیں نا تو تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہیے کھرچ کرتے ہوئے؟ بھئی ان کے مرنے کے بعد بھی مجھے ہی ملیں گے نا تم آپ سے اتنے اوڑا ہوگی تو میرے حصے میں کیا آئے گا؟ شراب نبیل اوکے چاندوں چور� جو چور وہ وہ میں چور نہیں ہوں محمود ہوں محمود چور محمود چور چور چورموڈ نہیں ہوں یہ میرے اپنے پیسے ہیں ہاں ہاں آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے جماع کیے hapsر کہاں سے اپنی پینشن سے یار میں سوچا ہوں کہ تمہیں ہنیمون پہ لے ہی جاؤں لیکن میںizardا جوا کے کیا کروں گے صبح تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں ہنیمون پہ جانا ہے ہاں تو پھر چلے لیکن یہ پیسے کافی نہیں ہیں نا اچھا تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں کیا میرے پاس تو بہت سارے پیسے ہیں ریاض محمود محمود کے پاس پیسے ویسا کوئی نہیں ہے ہاں بچوں میں نا تو جب اتنے چھوچی ہی ہوتی جب میں بچ پنچے پیسی جمع کر لیا جب میں گلیوں کھیل کی تھی نا ارے تو پھر نکالو گلیوں نہیں ہے میرے پاوش ارے پیسے نکالو یار ہاں جی اب بھی لاتی ہوں ارے پیسے بچ جائیں گے چار پانچ لاکھ تو ہوگا موہو کے پاس یہ لے ارے یہ کیا ہے یہ نہیں چاہیے پیسے چاہیے تو پیسے تو اسی سندوق میں ہے نا گللک ہاں پیسے اسی سندوق میں ہے گللک ارے تو توڑ دو پھر پیسے ارے نہیں گللک پرشا مشے ارے یہ کیا ہے مومو نہیں یہ مومو نہیں ہے یہ پیسے ہیں ہنیمون پر جانے کے لیے یہ ہم کیا ہنیمون پر قائد آزم کے مزار جا رہے ہیں ہاں ہاں نبیل جا ہوا جانو کھانا لگتے ہیں ہمیں چانس مل گیا ہے کھانا کھانے کا باہر جانے کا نبیل جانو میں باہر کھانا نہیں کھاؤں گا میرا پیڑ خراب ہو جاتا ہے اور خاص کر رہنا رزوان کے رسٹوران میں نبیل اس واشنگ پاودر کے ڈبے سے یہ کوپون نکلا ہے واشنگ پاودر نہیں نکلا یار اب تم اس کوپون سے کپڑے کسے دھوگی نبیل ہمارا ہنیمون پیکج نکل آیا ہے یار کیا ہاں یہ دیکھو یار اس پہ تو نام نہیں لکھا ہوا کس کا بھئی جس کے ساتھ مجھے ہنیمون پہ جانے ہیں شاٹ اپ نبیل اوکے جانو تم یہاں فون تو کرو اوکے اور انہیں صاف صاف بتا دینا جانو کہ میں صرف بزنس کلاس میں سفر کرتا ہوں کیونکہ میں جے جے کا دوست ہوں ہیلو اوچالا واشنگ پاودر سے بات کر رہے ہیں میں خوبصورت بات کر رہے ہیں ہم نے آپ کا آج واشنگ پاودر خریدا تھا اور اس میں سے ہنیمون پاکیج نکلائیں جی اچھا کیا ہوا جانو کبکے فلائٹ ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام قرآن دازی میں شامل ہو گیا ہے جب ریزالٹ آئے گا تو بتا دیں گے تھانک گاڈ مجھے باہر جانے کا ویسے بھی شوق ہی نہیں ہے کمر میں ایسی چاڑ رہا جانو میرے لئے کافی ہے السلام علیکم مجھے ہنیمون پر جانا ہے تو آپ اپنی بیوی سے پوچھیں ارے اسی نہیں تو پوچھوایا ہے یہ بتائیے کہ یہ یورپ کے ڈرپ کے کتنے پیسے لگیں گے تقریباً پندرہ لاک پندرہ لاک دراصل یورپ تو ہم نے بہت گھوما ہے بہت دفعہ دیکھا ہے یہ بتائیے کہ یہ ملیشیا کے کتنے پیسے ہوں گے تقریباً آٹھ لاک آٹھ لاک لیکن ملیشیا جا کر ہم کیا کریں گے اب یہ بھی میں بتاؤں آپ کو اچھا یہ بتائیے کہ یہ مری گھومانے کے کتنے پیسے لیں گے میرے پاس گھوڑا نہیں ہے یہ اب میرا مطلب ہے دو لاک روپے میں ہو جائے گا دو لاک ہاں ہاں اچھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو لاک میں ہم ملک سے باہر کہیں چلے جائے ہاں یہ ٹھیک رہے گا ہاں نہیں ملو میں بہت دفعہ جا چکا ہوں ابھی دو مہینے پہلے ہی ہو کر آیا ہوں میں مجھے وہاں کی شامح بہت پسند ہے آپ کے پاسپورٹ تو بنے ہوئے ہیں نا نہیں نہیں پاسپورٹ تو نہیں ہے ہمارے پاس آئیڈی کارٹ پہ جا سکتے ہیں آپ نے چھانگا مانگا جانا ہے نہیں نہیں وہ اصل میں پرانے جتنے پاسپورٹ تھے نا ہمارے وہ بھر چکے تھے ہم نے سب ردی بیچ دی ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہم بنوا لیں گے پاسپورٹ کا کیا ہے آپ ٹکٹے بک کریں ہماری پاسپورٹ ہم نے یہاں بنوا لیں گے ایک بات بتائیے گا یہ کتنے دن میں بنتا ہے پاسپورٹ آپ ارجن بنوا لیں جلدی بن جائے گا ہاں 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 اوکے اوکے خداحفظ خداحفظ بھنگو جانے کی تیاری کرو میں ابھی فاروق کو بٹا کر آتی ہوں ہے گھان فاروق میرا بیٹا اور کان؟ ارے انہیں نہیں بتانا مومو ہمارے پاس صرف دو لوگوں کے پیسے ہیں ہاں تو دو ہی تو لوگ ہیں میرا بیٹا اور اس کی بہن بہو ہاں میرا بیٹا اور اس کی بہو خبردار جو ان دولوں کو بتایا تو پھر میں نہیں بتاؤں گی فراست محمود اف میرے اللہ ہمیں بڑے دن ہو گئے مومو کہیں گئے ہوئے ہاں ہنیمون پہ گئے ہوئے نا ماں جی یہ آپ کی ہنیمون پہ جانے کی عمر نہیں ہے ہاج پہ جانے کی عمر ہے آپ کی یار نبیل دراصل تمہاری ماں کا دل آج کل بہت گھبرا رہا ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کی ماں کا دل گھبرا رہا ہے ارے مومو تم اس کی ماں ہو یار ہاں 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 ہے واقعی بہت گھبرا رہا ہے دل ہو ارے تمہارا دل کیا سلپ ہو گیا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ تمہاری ماں کو کہیں لے جاؤں کسی اچھے سی ہاسپیٹ لے کے جائیے گا محمود صاحب پلیز نہیں نہیں ہسپتال نہیں میں سوچ رہا ہوں کہ تمہاری ماں کو سیون شریف لے جاؤں وہاں کون سا داکٹر ہوگا ارے سیون شریف لے جاؤں گا تو ایک ہفتے کے لیے سکون مل جائے گا مست کلندر کلندر مست کلندر آپ کو ہاں 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 مجھے بھی مل ہی جائے گا کیوں آپ ماں جی کو وہیں چھوڑ آئیں گے چھپے کتنا خیال ہے محمود صاحب کو ماں جی کا اور ایک تم ہو کہ مجھے کہیں لے کے نہیں جا سکتے جانو تم نے سیون شریف جانا ہے میں نے تم سے شادی کیوں کی تھی یار جانو میری خوبصورتی کی وجہ سے اس کے علاوہ میرے پاس ہے ہی کیا یہ کس کا فون آگیا ہے نمبر تو میرا جانا پہچانا نہیں لگ رہا ہلےو کیا جانو مبارک ہمارا نام نکل آیا ہے کہاں سے ہنیمون کی قرآندازی میں ہمارا نام نکل آیا ہے سچ ہاں جانو وہ ہمیں کہاں بھیج رہے ہیں نبیل وہ ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہہ رہے ہیں سرپرائز ٹریپ ہے ہے ہاں اور کب بھیج رہے ہیں وہ یہ بھی نہیں بتا رہے جانو وہ کہہ رہے ہیں بس سامان پیک کر لیں ہم کسی وقت بھی کال کر دیں گے ایسے کیسے ہم بیکنگ کر سکتے ہیں ارے جانو موفت کا ٹریپ ہے بس پاسپورٹ کی کوپی مانگ رہے ہیں لیکن پتہ تو کر لیں نہ کہ کب اور کہاں جا رہے ہیں اسی صاحب سے بیکنگ کریں گے نا نبیل کوئی نہیں جانو چار کپڑے گرمی کے رکھ لیتے ہیں چار کپڑے سردی کے رکھ لیتے ہیں اگر گرمی والے ملک جائیں گے تو گرم کپڑے استعمال کریں گے اور سردی والے ملک جائیں گے تو سرد کپڑے استعمال کر لیں گے کیسا چالو ٹھیک ہے جانو احتیاطاً تین چار جوڑے بچوں کے بھی رکھ لیتے ہیں کس کے بچوں کے جوڑے ہمارے بچوں کے کیا ہاں جہاں ہم جا رہے ہو سکتا ہمیں وہاں کی نیشنیلٹی مل جائے اور اگر بچہ ہمارا وہاں ہو گیا تو ہمارے پاس اس کے کپڑے تو ہونے چاہیے نا جانو نبیل ہم وہاں صرف چند دنوں کے لیے گھومنے جا رہے ہیں جانو ہم کیا پورا دن وہاں صرف گھومتے رہیں گے ہاں ٹھیک ہے ڈالنگ پھر پیکنگ تو کر لو مومو ہم بہاں بڑی مستی کرے گے ہاں کس کے ساتھ مومو صاحب کیا پلان ہے آپ لوگا سیون شریف کا ہم تو اپنا پاسپورٹ کا انتظار کر رہے تھے نا پتر مومو ہاں ہم تو پتر کا انتظار کر رہے تھے مومو ماں جی سیون شریف جانے کے لیے پاسپورٹ کی کیا ضرورت یہ آپ بتائیں وہ 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 ہاں آج کل نا مزاروں پہ بہت سختی کی ہوئی ہے چیک کرتے ہیں وہ پاسپورٹ چیک کرتے ہیں کہ بندہ کہیں باہر سے تو نہیں آیا اور میں تو ویسے بھی شکل سے انگریز لگتا ہوں لیکن محمود صاحب انگریز تو علیف سے آتا ہے ارے انگریز کہیں سے بھی آ سکتا ہے یار آپ لوگ کب تک واپس آئیں گے بھئی جیسے ہی پیسے ختم ہوں گے آپ آ جائیں گے محمود صاحب آپ لوگ وہاں کیا فائیو سٹار میں رہے ہیں بھئی آپ جا رہے ہیں تو چھ سات دن تو ایاشی سے گزاریں گے نا کیوں مومو چلو ٹھیک ہے پھر آپ لوگ آج سے تیاری شروع کر دیں ہاں جی ماں جی آپ سیون شریف جا رہے ہیں یار نچلے میں نہیں جا رہی چلو ٹھیک ہے نبیل تم تو ایسے تیاری کر رہے ہو جیسے ساری زندگی کے لئے شیفٹ ہو رہے ہو خوبصورت فورن ٹوہر ہے ہو سکتا ہے وہاں مجھے نوکری مل جائے تیاری کر کے جانے چاہیے اگر ہم جا کہا رہے ہیں جانو مجھے تو وہ مری بھی بہی دیں گے نا میرے لئے فورن ٹوہر ہی ہوگا مجھے تو بہر ٹینشن ہو رہی ہے نبیل ٹینشن لینے کی ضرور نہیں ہے جانو جے جے نے کوئی بہتر جگہ ہی سوچی ہوگی پوٹل وغیرہ ورنہ ہم ایف ٹی سے پوچھ سکتے ہیں وہ فائیو سار میں ٹھہرتا ہے لو گئی مومو پیکنگ توڑ ہو گئی میں راستی کیلئے پروٹی اپشن اٹھے بنا لوں مومو ہم ٹرین سے نہیں جا رہے جہاز سے جا رہے ہیں تو کہ جہاز میں بھوک نہیں لگتی ہے جہاز میں کھانا ملتا ہے تو ہم روز جا کے جہاز میں کھانا کھایا کریں گے فٹے مو موسیقی آو 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 آ جاؤ سنے یہ کھولیں مومو آ بھی جاؤ نا دیر ہو رہی ہے یار آ رہی ہوں زیادہ میں تمہا خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا بھئی نبیل ہم لوگ جا رہے ہیں خدا حافظ ایک منٹ محمود صاحب آیا جا رہے ہو جانے تو جانے دو یار مل تو نون سے اگر دروازہ کھولو گے نا تو سمان دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ ہم بھی کہیں جا رہے ہیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے محمود صاحب اچھا خدا حافظ اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ ارے بھئی پہلے باہر آ کے مل تو لو محمود صاحب آپ سیون شریف جا رہے نا یار ہم تو کہیں نہیں جا رہے ہیں آ کے مل لیجے گا اچھا چلو واپس آ کے مل لیں گے بھائی چلو مومو چلو لگتا ہے وہ دونوں بیزی ہیں آئے کس وقت آؤ نا فلائٹ نکل جائے گی دیر ہو رہی آجو 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 شکر ہے چلو چلے گئے چلے گئے